السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صفحہ مکہ ایف آئی آٹو الیکٹریشن ٹریننگ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خرید سے ہوں گے ہمیشہ کی طرح دوستوں سے التماس ہے کہ چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں بہت سارے دوست ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس لیے میں شروع سے جب سے ویڈیو بنا رہا ہوں میں نے کبھی کام کے دوران لائک یا سبسکرائب کے لیے نہیں بولا ہے میں نے ہمیشہ جو ویڈیو ہے جو ٹاپک ہے اسی پہ بات کی ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ شارٹ سے شارٹ ویڈیو بناوں تاکہ لوگ دیکھ کے اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کریں بلکہ میں اپنے چینل کے سبسکرائبر کے لیے آپ کا ٹائم ویسٹ نہ کروں تو آج جو میرے پاس انجن ہے جس کی لوکیشن کمپوننٹ لوکیشن کے بارے میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنی ہے لینڈ کروزر پائنٹالیس سو ای 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 فائی ون ایف زیڈ ایف ای انجن انجن کا جو نام ہے ون ایف زیڈ ایف ای انجن کہ اس کی لوکیشن کے اس کے سنسر کدھر کدھر لگے ہوئے ہیں تو زیادہ تر جو گاڑی سٹارٹ نو ہو تو سب سے پہلے ہیں کرنگ سنسر کی ضرورت پڑتی ہے کہ کرنگ سنسر کی لوکیشن پتا ہونی چاہیے کرنگ شارٹ پوزیشن سنسر یہ تھری وائر ہیں دو وائر والا سنسر ہے اور ایک اس پہ جو ہوتی ہے شیلڈ ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ کی شیلڈ ہے اس سنسر کی لوکیشن کدھر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کرنگ کے بالکل نیچے یہ جو اس کی سیفٹی بریکنڈ لگی ہوئی ہے اس کے اندر یہ کرنگ پوزیشن سنسر ہے اور یہ اس کی وائریں جا رہی ہے اس کے بعد زیادہ تر جو اس انجن میں پرابلم آتی ہے ناک سنسر کی پرابلم آتی ہے ناک سنسر اور لوکیشن بھائیوں کو نہیں پتا ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹیک مینی فولڈ ہے انٹیک مینی فولڈ کے بالکل نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ناک سنسر کی لوکیشن ہے سلنڈر ہیڈ کے ساتھ میں ہے اسی کے ساتھ میں اس کا یہ جو ٹمپریچر والا سنسر ہے ایک دو پین والا ٹمپریچر والا سنسر ہے ایک پین والا ایک میٹر کو جاتی ہے وائر اور دو جو ہیں یہ والا دو پین والا یہ کمپیٹر کو ای سی ایم جو اس کا لگا ہوا ہے ای سی ایم اس کا سائٹ پہ جو اس کا گلو بکس ہے اس کے اندر لگی ہے تھی اس کے اندر کمپیٹر کی لوکیشن بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے تو یہ سنسر ہے انجن کلین ٹمپریچر یہ جو ہے میٹر کو جو ہے وہ جو گیج جو ہے گیج کو جو ہے سیمینل دیتا ہے یہ والا یہ اس کا ناک سینسر ون اور ناک سینسر جو اس کا ٹو لگا ہوا ہے یہ چھے سلنڈر انجن ہے بڑا انجن ہے اس لیے اس میں دو ناک سینسر دیئے گئے ہیں دونوں ناک سینسر کی ایک ایک وائر ہی ہے ایک ایک وائر والا ناک سینسر ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ناک سینسر ٹو جو ہے اس کی بھی انٹیک کے نیچے لوکیشن دی ہوئی ہے اس کے بعد اس کا کرنک شاٹ پوزیشن سینسر جو ہے صرف ایک ہی کرنک شاٹ پوزیشن سینسر ہے یہ بالکل انجیکٹر کے ساتھ میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ انجیکٹر کے ساتھ میں اس کا کرنک شاٹ پوزیشن سینسر ہے پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ ون ایف زیڈ ایف ای انجن ہے اور سٹریٹ سیکس بلاک ٹائپ انجن بھی بولتے ہیں یا سٹریٹ سیکس بھی اس کو بولتے ہیں اس کا جو آئل پمپ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پولی اس کے اندر آئل پمپ لگا ہوا ہے جو اسی کرنک کے ساتھ میں گھنگتا ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ پاور سٹیرنگ پمپ جو ہے پاور سٹیرنگ پمپ لگا ہوا ہے یہ پاور سٹیرنگ پمپ ہے جو اس گاڑی میں جو بہت اچھا سسٹم دیا ہوا ہے کہ یہ تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہے اور یہ واحد یہ جو گاڑی ہے اس چیز اس میں جو اس کا آئل پمپ ہے یا یہ جو پاور سٹیرنگ پمپ ہے یہ جلدی خراب نہیں ہوتے ہیں تو یہ اس کی لوکیشن تھی اس کے بعد یہ ایلٹرنیٹر سامنے آر آدمی کو پتا ہوتا ہے اس کے بعد یہ گاڑی جو ہے یہ ایکسیلیٹر الیکٹرانیک تھراؤٹل جو اس کا پیڈل پوزیشن ہے وہ نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کیبل والا ہے اس کا یہ جو تھراؤٹل پوزیشن سنسر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تھراؤٹل کے ساتھ میں اس کا یہ ویکیوم سنسر بھی ہے یا اس کو آپ کے ماس ایر فلو کی طرح یہ کام کرتا ہے یا اینی فولڈ ایکسیلیٹ پریشر جو سنسر ہے اس طرح یہ جتنا یہ ویکیوم ہوتا ہے اتنا یہ انجن کو دیتا ہے سنگنل کے انجن کے اندر اتنی ہوا جا رہی ہے اس کے بعد اس کا ہے یہ آئل پریشر سویچ آئل پریشر سویچ اس کا جو اس کے اندر بھی یہ جو چیز ہے اس کے اندر ایک کولر لگا ہوا ہے جو اس کو آئل کو تھنڈا کرتا ہے اس کے اندر سے آئل گزرتا ہے تو اسی کے باہر میں یہ دیا ہوا ہے اس کا آئل پریشر سویچ آئل پریشر سنسر تو اس کی اگنیشن کوائل ہیں یہ اگنیشن کوائل وان ٹو اور تھری اور اسی میں فائرنگ آرڈر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وان سیکس جو یہ سٹریٹ سیکس انجن ہے اس کے جو فائرنگ آرڈر ہے وہ ہے سولہ چہتیس پچیس مطلب وان سیکس تھری فور اور ٹو فائف مطلب اگر بعض اوقات نہ لکھا ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ جو اس کی لیڈیں ہیں یا جو سلک ہیں یہ کیسے لگانی ہے فائرنگ آرڈر کے حساب سے ایک پہ ایک کے بعد جو دو والی اس کے بعد تین اس کے بعد چار ادھر ایک سیکوینس سے لے کر جانی ہے ادھر لگانی ہے اس کے اوپر اگر ایک بھی آگے پیچھے ہو جائے گی تو گاڑی مسنگ کرے گی اس گاڑی کے تقریباً جتنے بھی سنسریں میں نے آپ کو دکھایا ہیں کہ اس کے لگے ہوئے ہیں انجن جو انٹیک منی فولڈ ہے اس کے نیچے لگے ہوئے ہیں تو بہت سارے بھائیوں کو نہیں پتا ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی کام کرتے ہیں جو نئے لڑکے ہیں جو کمپیٹر میں اس کی ڈائیگرام چیک کرتے ہیں لیکن اس گاڑی کی ڈائیگرام بھی جو جو وہ آن ڈیمانڈ فائف ہے اس میں نہیں ہے تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ دوستوں کے لیے یہ ویڈیو مناؤں اس انجن کی تاکہ اس کے انجن کے سنسر جو ہیں اس کے بارے میں جتنے بھی نئے سیکھنے والے دوست ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے اور یہ اس کا ایئر تمپریچر سنسر ایئر تمپریچر سنسر جو اس کا ایئر جو ہوس ہے اس کے اوپر لگا ہوتا ہے فلٹر کے ساتھ میں ایئر تمپریچر انٹیک ایئر تمپریچر سنسر جو 썇 یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دوپین والا سنسر ہے انٹیک ایئر تمپریچر سنسر تو فائنلی میں آپ کے ساتھ اس کے انجن کی لوکیشن شیر کر رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر اس کا انجن لگا اور ادھر اس کے گریپ لگے اور باہر سے یہاں باہر آتی ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وان ایف زیڈ ایف فی انجن یہ دیکھ سکتے ہیں اسی ایم انجن کنٹرول کا کمپیٹر ہے جو تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی فی امان اللہ ایک نئی اچھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے